اسلام علیکم زوگ سے زائکہ کے کچن میں سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں گرمیوں میں جیسے آپ کا اتنی گرمی ہے اس کے لئے بہت اچھی ریسیپی ہے دوپہے کو لنچ میں آپ اس کو ٹرائے کرنے بہت مزیدار ریسیپی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لوکی کا برتھا بہت مزیدار ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے انگریڈینس نوٹ کر لیجئے میں نے آدھا کیلو لوکی لیے لمبی والی آپ چاہے تو گول لوکی بھی لے سکتے ہیں اس کو کیوبز میں کٹ لیں چھوٹے دو عدد چھوٹی پیاز نہیں ہے میں نے اس کو سلائس کر لیا ایک ٹیمارٹر چھوٹے کیوبز میں کٹ لیے فور ٹیبل سپون دہی دو ٹو ٹیبل سپون پودینہ گارنش کے لئے آخر میں میٹ کریں گے دس سابت لال مرچے تین ہری مرچے دو سے تھوڑا سا آدھا چھوٹا سا اور اس پائیس میں ٹیبل سپون پیسی لال مرچ ون ٹیسپون نمک ون ٹیسپون ہلدی ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا پوڈر پانی اس میں یوز ہوگا ایک گلاس اگر ضرورت ہوگے تو اور بھی آئٹ کر دیں گے ون فورتھ کپ آئل آپ نمک اپنے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے جلدی بن جاتی ہے آپ سٹارٹ کریں گے جی تو اب ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں سب چیزیں سات کوک ہوتی ہیں الگ کچھ نہیں داننا ہوتا صرف دہی اینڈ میں اٹھتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھ کروں گے آدھا کیلو لوکی جو کیوس میں کٹی ہیں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ دو ادھا پیاز جو سلائس میں کٹی تھی تمارڈر ایک ادھا کیوس میں جو کٹ کیے تھے اب اٹھ کروں گی اس میں تمام سپائسز سابت لال مرچت پساؤ ادھنیا حلدی پورڈر لال مرچ پورڈر نمک ہری مرچیں تین ادھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ 1 4 cup آئیل اس میں سب چیزیں ڈائرک ہوں گی کوئی چیز بھوڑا نہیں مسالہ سب چیز ایسے ہی اس میں دلے گی بس خالی دہی ایڈ میں اٹھ کریں گے اور تھوڑی سی میں اٹھ کرتی ہوں ایڈ میں فرائید پیاس آپ کی مرضی ہے کرنا چاہیں تو کر دیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں اٹھ کریں گے تھوڑی سی ادھرک یہ دال دیں گے اس میں ہاپ گلاس وارٹر ڈال لیں گے اگر ضرورت ہوگی تو بعد میں اٹھ کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور کالر کر کے ملیم فلیپ کے اس کو فک کریں گے تھوڑے دے بعد اس کو چیک کریں گے اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم دال دیں گے اس کو تھوڑے تھوڑے دے بعد ہمیں چمچے سے کچلنا ہے تاکہ جو لوکی ہے وہ ثابت نہیں رہتنی پوری تھوڑی ہم بڑھتا ہے تو تھوڑا سا ہم کچلیں گے اس کو اور تھوڑا سا ثابت رکھیں گے بلکل بھی نہیں اس کو ہم میش کریں گے لیکن تھوڑا 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 میش کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں دہی اٹھ کریں گے جب آدھی لوکی گل جائے گی تو ہم اس میں دہی اور لال پیاس اٹھ کرتی ہوں وہ آپ کی مرضی ہے کرنا چاہیں تو کر لیں اب اس کو ہم کک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کتنا کک ہوا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے کک ہو رہی ہے سبزی لوکی کا بڑھتا اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا چمچے کی مدد سے میش کرتے رہیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا ساپت رکھنا ہے بڑھتے میں لوکی کو تھوڑا باقی سارا میش تو تھوڑا تھوڑا آپ اس کو کچھلتے ہیں جب یہ گل جائے گی تو اچھے طریقے سے یہ میش ہو جائے گی جب یہ آدھی لوکی گل جائے گی تو پھر اس میں میں اٹھ کروں گی دہی اور فرائٹ پیاس ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر ہوگا تو ہم اور اٹھ کر دیں گے اس کو دوبارہ کور کر کے ہم اس کو کوک کریں گے چیک کرتے ہیں میں نے 15 منٹس اس کو اور کوک کر لیا تھا کہ یہ کتنا ساپت ہوئی ہے لوکی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح گھلنا شروع ہو گئی ہے ہاف لوکی سوفٹ ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم میش کر لیتے ہیں اسی چمچے سے اس کے بعد اس میں دہی اٹھ کرتے ہیں دادا میش نہیں کرنا ہے تھوڑا ساپت پی اچھا لگتا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا اس کو چمچے سے میش کر کے اب اس میں میں اٹھ کروں گی یہ دہی میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ فرائیڈ پیاز ہے یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے یہ اٹھ کریں یہ اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں اس سے گریوی اچھی ہو جاتی ہے ملد اڑھتے کا کلر ورلڈ اچھا ہو جاتی ہے اس لی میں اس میں دالیں اس کو اچھے سے مکس کریں تھوڑا سا فلیم میں ہائی کروں گی میڈیم سے تھوڑا زیادہ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ کور کر کے تقریباً 15 مینٹس اور کک کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا اس کو بیچ میں کچل بھی لیں ماش کر لیں اس کو پر ہم تھوڑا ماش کر کے اور اس میں آخر میں پودینہ کریں گے 15 مینٹس میں نے اس کو اور کک کر لیا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ بورتہ ریڈی ہو گیا لوکی کا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے دہی بھی بن گئی ہے تیل بھی اپر آگیا لوکی بھی سوفٹ ہو گئی ہے تھوڑی سابوت ہے تھوڑی سافٹ ہے اس کو کچھلیں گے تھوڑا سا اور لاتا نہیں کیونکہ میں اسی طرح رکھتی ہوں تھوڑی سافٹ ہے تھوڑا سا کچھ لیں تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ جو دہی بہت رہ گئی تیل اچھے سے اپر آجائے بلکل اس کو تیز آنچ پر کر لیجئے اور اس میں یہ پودینہ جو میں نے گیا تھا یہ تقریبا 2 ٹیبل سپون ہے یہ ایٹ کر دیجئے اس کو اچھے سے دھو لیجئے گا میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے پودینہ اور اس کو تھوڑا سا اس میں دال دیا باقی ہم دے شاوٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا پودینہ گارنش کے لئے اس کو ہم دو سے تین مینٹ بھونیں گے تاکہ تیل بھی اوپر آجائے یہ اچھے سے بھون جائے جی جی میں نے 2 مینٹ بھون لیا ہے ریڈی ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے اس پر تھوڑا سا ادرک اور پودینہ گارنش کروں گے ریڈی ہے مزیدار گرم گرم لوکی کا بھڑتا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے دیکھا کتنی جلدی یہ ریسی بھی تیار ہوئی ہے تخبیباً آدھا گھنڈہ لگے اس ڈش کو تیار ہونے میں میں نے اس میں پودینہ اور ادرک گارنش کے لئے ایڈ کر دیا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو اس کا ٹسک کیسا لگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پریس بیل آئیکن بٹن فور مور اپ ڈیٹس تینکیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے مجھے کمنٹ